میں اس کی کنڈیشن آپ کو دکھاؤں ہوں پہلے تھوڑی سی یہاں سے اس طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہاں ہیرزلٹ اس طریقے سے ایک منٹ کے بعد یہ بند ہوتا ہے پھر اس کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شاہ فرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے الحمدللہ میں خیریت سے ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو انڈور سٹوڈیو آج کی جو ریسپی ہے وہ سپیشل ریسپی ہونے والی ہے چکن چیزی لزانیا کی ریسپی ہونے والی ہے یہ چکن چیزی لزانیا کی ریسپی آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلہم گیس نے آج کی جو ریسپی میں آپ سے سپیشل شیئر کر رہا ہوں سٹیپ بے سٹیپ پہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ لزانیا کس طریقے سے بنے گا تاکہ آپ لوگ علج نہ جائیں ٹھیک ہو گیا ہم اس کو چار سٹیپ میں کور کریں گے سٹیپ نمبر ون اس کے لیے ہم سوس تیار کریں گے وائٹ سوس مو کی طرف کرنا ہے وائٹ سوسی جوسی چیزی سوس تیار کر رہے ہیں الحمدللہ فلیم کو آن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹو ٹیبل سپون مکھن بٹر اس طریقے سے اس کو میلٹ ہونے کے لیے چھوڑیں گے لیکن کیا کریں گے ساتھ میں ساتھ میں ہم ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے بابا جی کوکنگ آئل شامل کرنے کیا مقصد ہے اگر ہم خالی بٹر کو گرم کریں گے تو بٹر بلیک کی طرف چلا جائے گا اس لیے اس کا جو کلر ہے وہ منٹینڈ رہے ہیں ہم نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون آئل کا شامل کیا فلیم کو ہائی نہیں رکھنا جہاں پہ سوس بنانے میں آپ سے غلطی ہوتی ہے فلیم میڈیم ٹو لو رہے گا فلیم ہمارا میڈیم ٹو لو تھا غلطی نہیں کرنی جب اتنا سا مکھن رہ جائے اس ٹیم پہ آپ نے آکے ٹو ٹیبل سپون بھر کے میڈا تھا وہ شامل کر دینا ہے اگر آپ میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو روست کریں گے مکھن اور آئل کے ساتھ تو آپ کی سوس اچھی بنے گی آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کو ہم نے دو منٹ روست کرنا ہے اس طریقے سے خوشبوما ہونے نالی اچھا جی ہم نے میڈیم کو اچھے طریقے سے روست کر لیا اور ہم نے فلیم کو میڈیم ٹو لو ہی رکھا یہ بات ذہن میں رہے یہ ہمارے پاس ایک کپ دودھ کا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں نے دودھ کون سا لیا میں نے ڈبے والا لیا ڈبے والا دودھ کیوں ڈالا جاتا ہے شائننگ کے لیے گھر والا ڈالیں گے شائننگ نہیں آئے گی ٹھیک ہو گیا ہاف کپ ابھی شامل کر دیں گے میرا فلیم لیچے سے بلکل کم کیا ہوئے یہ بات ذہن میں رہے آپ فٹا فٹ سے میڈیم فلیم پہ ہائی فلیم پہ کپ کریں گے اچھی نہیں بنیں گے ٹھیک ہو گیا یہ جو سوس ہم تیار کر رہے ہیں اس طریقے سے اس کو ہلائیں گے یہ دیکھیں اگر آپ کا فلیم ہائی ہو گئے ٹھیک ہونی شروع ہو جائے جس طرح آپ ہو رہی ہے دیکھیں اس طریقے سے اس کے اندر کچھ سپائسیز شامل کر لیتے ہیں اس کے اندر کالی میرچ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر جیسے آپ کہتے ہیں کوٹی ہوئی میرچ یہ دیکھیں دڑا مرچ جیسے کہتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون یہ ہاف ٹی سپون ہے وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون اس طریقے سے ساتھ میں ہم یہ چیزیں ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون مزریلا چیز آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں پیزا چیز ڈال سکتے ہیں چیڈر ڈال سکتے ہیں اس کو اب اس طریقے سے مکس کریں گے اس طریقے سے اور اس کو گھومائیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے اچھا جی اچھے طریقے سے میڈیم ٹو لو فلم پہ تمام چیزوں کی ہم نے اس کی بنائی کر لی مکس کر لیا میڈیم ٹو لو بار بار اسے اس لی پیٹ رہے ہیں فلم نتا نہ کر دینا آدھا کب جو دودھ کا بچا ہے تھا شامل کر دیں گے اس طریقے سے اب اس کو ہلکا ہاتھوں سے اس طریقے سے مکس کریں گے ہائے 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 سبحان اللہ دیکھنا کیسی بنے گی اس طریقے سے یہ لیں جس ٹائم پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے مجھے لگ رہا تھا تھوڑی سی سوس ہماری ٹھیک ہے میں نے ٹو سے ٹری ٹیبل سپون دودھ اور شامل کر رہا ہوں آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ بھی شامل کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ٹیٹرہ پیک کریم گھر والی ہو تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت کمال کا لزانیاں تیار ہوگا اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس طریقے سے دو منٹ کے لیے مزید کوک کریں گے کلر آپ دیکھ لیں شائننگ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا یہ لیں جی فلیم کو بند کر دیں گے الحمدللہ یہ سوس ہماری ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہونی چاہیے تھکنے سے یہ ہونی چاہیے اس سے زیادہ آپ نے تھکنی کرنا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہ سٹیپ ون ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو سائیڈ پہ کر دیں گے اچھا جی سٹیپ ٹو سٹیپ ٹو میں ہم نے کیا کیا کھلا پانی رکھ دیا تین لیٹر پانی ہے کھلے مو والی کڑھائی دیکھ جی میں ہونا چاہیے ہم غلطی کیا کرتے ہیں ہم غلطی یہ کرتے ہیں ایک تو پانی کو پہلے سے گرم نہیں کرتے تھنڈے پانی ہے چائل تے نمک تے لزانیا شیٹ چوک کے تون دینے ہیں اگر تھنڈے پانی میں آپ لزانیا شیٹ ڈالیں گے پھر بوائل کریں گے پھر وہ پانی گرم ہوتے ہوتے ٹائم لے گا ہمارے جو کوکنگ کا پروسیس ہوتا ہے وہ خراب ہو جائے گا اس کو بچانے کے لیے آپ نے اس کو پانی کو گرم کرنا ہے سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے یہاں پہ وان ٹیبل سپون نمک کا شامل کر دینا ہے ہماری شیٹ آپس میں نہ جھوڑیں اس کے لیے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کر دینا اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اچھا اس کے بعد یہاں پہ لزانیا شیٹ اچھا لزانیا شیٹ مارکیٹ سے بہت آنے مل جاتی ہیں مختلف شیپ میں مختلف شکلوں میں کچھ ریسپیاں ایسی بھی ہیں جس کے اندر لزانیا شیٹ کو بائل نہیں کیا جاتا پھر اس کی کیا کیا جاتا ہے شую آن س 스타일 اس کو لیکوڈ رکھا جاتا ہے پھر ہم اور بیف تیاری کریں گے اس کو بھی ہم 사سی سوسی رکھیں گے لیکوڈ لیکوڈ رکھیں گے پھر یہ بائل نہیں کریں گے لیکن اس ریسپی میں اس کو پانی گرم ہو گیا آئل ڈال دیا بسم اللہ MOR Leył ہم نے اس کو سات منٹ اس کے بعد ہم اس کو فوراً پانی سے بڑے سٹینر پر کھلے سٹینر میں یہ دیکھیں اس سٹینر میں نکال لیں گے فوراً سے پہلے اس کو آئل لگا دیں گے تاکہ آپس میں جھوڑیں نہ ٹھیک ہو گیا سات منٹ ہم نے لزانیا شیٹس کو اس طرح سے بوائل کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا تھوڑی سی فٹ ہونی چاہیے ہاف ڈن جیسے آپ کہتے ہیں 50% بوائل کر لیا یہاں پہ لے آئے یہاں پہ یہاں پہ گلائم گیس کا سنک لگا ہوئے اس کے اوپر سٹینر رکھا ہوئے اس کے اندر اس طریقے سے ڈال دی ڈال دی اوپر فوراً ہم پانی چلائیں گے پانی چلانے کے بعد پھر ہم جب یہ ہیٹ نکل جائے گی پھر ہم ہلکا سا اس کے اوپر جو ہے نا آئل کوکنگ آئل لگا دیں گے ہلکا سا کوکنگ آئے لگا دیں ہلکا聲 اس کو اس طریقے سے مسلک شروع رکھو ہے وہ کسی چیز پر ठنڈا ہونے کے لئے اسس طریقے سے سٹیپ ون میں میں نے آپ کو بتایا کہ لازانیا رہیں سوس کی طریقے سے تیاں ہوتی هی سٹیپ ٹو میں میں نے بتایا کہ لازانیا بوائل کی طریقے سے ہوتا ہے سٹیب تھری آ گیا میں آپ کو بتاؤں گا اس کا چکن کی طریقے سے تیار ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک پانی پہن لی ہے سب سے پہلے اس کے اندر پانی ڈال دیا اب آپ اجیے دیوچ کی کرن لگیا ہو ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس طریقے سے ہمیں ٹیمارٹر کی پیوری چاہیے ٹھیک ہو گیا خلیم کو آن کر دیں گے اگر آپ کے پاس ٹیمارٹر کی پیوری ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ چار ادھر ٹیمارٹر ہیں ان کو یہاں پہ اس طریقے سے کاٹ لگا لیں گے اس طریقے سے تاکہ اس کا چھلکہ اتر جائیں گے ان کو بوائل کر کے نرم ہو جائیں گے چھلکہ سانی سے اتر جائے گا اتارنے کے بعد پھر چھیل لیں گے پھر چوب کر لیں گے ویری سیمپل ٹھیک ہو گیا یہ سٹیپ 3 میں ہی شامل ہے سب کچھ یہ اس میں شامل کر دیں گے اس کو بوائل کریں گے یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس ایک پین ہے اس کے اندر ہم 3 ٹیپل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے فلیم کو آن کر دیں گے آئل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے آئل گرم ہو چکا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پیاز کو اٹھانا ہے لسن چوکنیتا اب دینا پہلے ٹھیک ہو گیا پیاز ایک عدد پیاز تھا بڑے سائز کا اس کو اس طریقے سے ہم نے چوب کیا ہوا ہے اس طریقے سے اس کو ایک منٹ کے لئے میٹیم فلیم پہ ہلکا سا گھما لیں پیاز کو براؤن نہیں کرنا پیاز کو نرم کرنا ہے اس ٹائم پہ آکے یہ میرے پاس چھے جوپے لسن کے تھے چوب کیے ہوئے میں نے چوپر میں چوب نہیں کی کوئی بھی چیز ٹھیک ہے ہاتھ سے کی میں نے اس لئے کہ میں نے کہا تھوڑی سی جان میں رہے تھوڑی سی جو اس کی چکن ہم تیار کر رہے ہیں اس کے جو چنکس ہوتے ہیں وہ دانت کے نیچے آئے تھوڑی سی کٹچ 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 کریں اس کو اس طریقے سے گھما لیں ساتھ ہی میرے پاس یہاں پہ چکن تھا یہ پانچ سو گرام آدھا کلو ایک دفہ مشین سے نکلوایا ہوا یہ شامل کر دیں گے اس کی پیاز کے ساتھ اور لیسن کے سات بھنائی کریں گے تاکہ چکن اپنا کلر چینج کر لے چار سے پانچ میٹے لگیں گے اچھا جی دیکھیں آپ چکن کو ہم نے کوک کیا چکن نے کس طرح اپنا کلر چینج کر لیا اپنے ہی پانی میں چکن نے پانی چھوڑا پیاز نے چھوڑا اپنے ہی پانی میں کوک کیا اور پانی نہیں ڈالا ٹیمارٹر یہاں بھی بوائل ہو رہے تھے ان کو یہاں بھی بوائل کر کے ہم نے پانی نکال لینا ہے اس طریقے سے اور اس کو چھیل کے پھر ہم چوب کر لیتے ہیں ٹھیک ہو کھنٹروں کا شلکہ اتار کے ہم اس کو باریک چوب کر لیں گے فائن چوب جسے آپ کہتے ہیں یہاں پہ ہم شامل کریں گے ریڈ چلی پورڈر ہاف ٹی سپون پپریکا پورڈر شملا مرچ کا پورڈر وان ٹی سپون یہ کلر کے لیے ہوتا ہے اس کے اندر ہم نمک شامل کریں گے وان ٹی سپون اس کے اندر ہم کٹیوئی مرچ شامل کریں گے وان ٹی سپون سویا ساس لائٹ والا شامل کریں گے وان ٹی بل سپون ون ٹیبل سپون بھر کے چکن پوڈر شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ میں ہم اس کے اندر شامل کریں گے کسی بھی برینڈ کا تکہ مسالہ ہاف ٹی سپون ٹیسٹ کے لیے اس طریقے سے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اگر آپ کے پاس چکن کی یخنی مجود ہے چکن کا سٹاک مجود ہے پھر آپ وہ شامل کر سکتے ہیں آپ پھر یہاں پہ چکن پوڈر شامل نہ کیجئے گا ٹھیک ہو گیا یہ لازمی ڈلے گا یہ ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ کو اٹھاتا ہے ٹھیک ہل سمجھا رہی ہے خوشبو کو بھی مکس کر لیں گے اس طریقے سے دو منٹ کے لیے اس کو اس طرح مکس کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم کوئی بھی چیز چکن میں شامل کر رہے ہیں ہم بھنائی پہ کمپرومائز نہیں کر رہے آپ کو میں نے پہلے بتایا ٹیماتو پیوریو آپ کے پاس ہے وہ شامل کر سکتے ہیں چاہر ٹیماتو ابلے ہوئے اس طریقے سے بن گیا شامل کر دیں گے اب ٹیماتو کا پانے خوش کریں گے ٹھیک ہو گیا دو منٹ اس میں لگیں گے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کس کس طریقے سے میں نے کوکنگ کی چکن کو کس کس پروسیس سے گزارا فورا اٹھا کے ویجی ٹیبل جو پسند ہے وہ نہیں دب دیں گے ٹھیک ہو گیا اس ٹائم پہ آکے ٹیماتو کیچپ پلین یا چلی گارلک جونسی آپ کو پسند ہے یا پیزا ساوس آپ کے پاس ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ آکے ایک شملا مرچ تھی ہمارے پاس گرین والی اس کی اس طریقے سے بیج نکال دیئے باریک چوب کی ہوئی شامل کر دیں گے ایک عدد گاجر شامل کر دیں گے کچھ لوگ ڈالتے ہیں کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتی ایک کپ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے پانی کا ہم چاہتے ہیں کہ چکن کے ساتھ ہماری ویجی ٹیبل تھوڑی سی بوائل ٹائپ ہو جائیں ٹھیک ہوگا پکانا نہیں فول اس طریقے سے اس کو ہلائیں گے اس طریقے سے اوپر سے ہم کور دے دیں گے اور تقریبا سات سے آٹھ میٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ چھوڑ دیں گے یہ کور دے دیتے ہیں سات سے آٹھ میٹ کے بعد نہیں لے جائیں یہ لیں جی آٹھ میٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں کور کو اٹھانے لگے ہیں الحمدللہ چکن ہمارا ٹنڈر ہو چکا ہے سبزیاں بھی اس طریقے سے اب اس کو میڈیم فلیم پہ ہلکا سا اس کو ڈرائی کریں گے فول ڈرائی نہیں کریں گے کیونکہ اس نے ابھی بیک ہونا ہے ٹھیک ہو گیا اگر ہم اس کو فول خوش کر لیں گے پھر یہ ٹیسٹی نہیں بنے گا لازان یہ با ذہن میں رہے دو منٹ ہائی فلیم پہ کھوک کر لیں گے بس فلیم کو بند کر دیں گے چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈیش ہے خوبصورت سی بیکنگ ڈیش جو ہیٹ پروف ہوتا ہے شیشہ اس کی ٹری میں لے رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب اس کو اس میں لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے اندر سوس اپنی اس طریقے سے بچھائیں گے سب سے پہلے سوس نیچے اس لئے بچھائیں گے تاکہ شیٹس جو ہماری ہیں وہ نیچے سے زیادہ بیک نہ ہو جائیں جل نہ جائیں اس نیچے سوس کی ایک تیہ لگا لیں تیہ در تیہ تیہ در تیہ بریان نیچی سے نہ لگاتے ہیں اچھا جی اب ہم نے سوس اس طریقے سے بچھا دی سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ شیٹ اٹھانی ہے اگر یہ دیکھیں کوئی ڈیمیج ہے ٹوٹی ہوئی ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ڈبے میں سے پیکٹ میں سے بھی ایسی نکلاتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگ ٹینشن نہ لے لیا کریں اس طریقے سے اس کو لگا دیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ نے اب شیٹ کی تیہ لگا دینی ہے یہ ٹکڑیں اتھے کور کر دیں گے ایسے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اوپر ہم کیا ڈال لیں گے یہاں پہ چکن جو ہم نے تیار کیا تھا وہ ڈال لیں گے اس طریقے سے اچھا یہ نا ہر چیز اس طریقے سے ہلکی ہلکی سوسی ٹائپ ہوگی جوسی ہوگی یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم استعمال کریں گے سلائس والی چیز دوسری بھی ہے میں نے کرش کر کے رکھی ہوئی ہے میں مزریلا یوز کر رہا ہوں آپ کے پاس پیزا چیز ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں چیڈر ہے وہ لگا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اس طریقے سے اس طریقے سے یہ سلائس چیز ہم لگا دیں گے اس طریقے سے سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں اب اسے مزے آ رہے ہیں ٹوٹی بھی چیز ہے سلائس والی در سائیڈوں کے اس طریقے سے فٹ جو کرنا ہے اس کے اوپر اب ہم سوس لگائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں سوس ہم نے لگا دی دیکھیں ہم نے کس طرح تھوڑے لیکویڈ بنائی تھی تھوڑے سی تھنڈی ہوئی تھوڑے سی ٹھیک ہو گئی اس طرح کی چاہیے ہمیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے چکن لگا دیں گے اس طریقے سے اب ہم یہاں پہ شیٹس لگا دیں گے اس طریقے سے یہ اس طریقے سے ہیچے سے آپ دیکھیں لیئر بنتی آ رہی ہیں کوئی فرق تینی آ رہا کیتے یہ یہاں پہ اس طریقے سے یہ یہاں پہ اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر یہ چیز رکھ دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ تیسری طے آگی ہماری اس طریقے سے یہ لے جس کے بعد ہم یہاں پہ لگا دیں گے چکن اس طریقے سے چکن لگانے کے بعد اس کے اوپر پھر سے یہ لزانی شیٹس اس طریقے سے اور یہ اس طریقے سے سبحان اللہ ہیں بڑے کمال کا تیار ہوگا الحمدللہ لزانی ہے اس طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے فٹ کر دیں گے اس کو یہ لیں جس کے اوپر آپ یہاں ٹاپ پہ لگائیں گے مزرللہ چیز اس طریقے سے قدو کش کی ہوئی سادے بندے سانو تو طریقہ نہ آیا بولاندہ بس ایسے طریقے نہ آ لیا اچھے طریقے سے کور کر دیں گے اس کے اندر چیز کا استعمال زیادہ ہوگا اچھے طریقے سے آپ ہاتھ ہوں گے مدر سے پریس کر دیں اس کو اس طریقے سے ٹھیک ہے تاکہ جب یہ بیکنگ کی طرف جائے تو کوئی چیز اس میں سے باہر نہ نکلے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہماری فٹ ہو چکی ہے بیک ہونے کے لیے ریڈی ہے نیچے سے لیئرز آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رکھیں گے شملا میرچ اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے شملا میرچ اس طریقے سے رکھ کے اوپر سے پریس کر دیں گے اور لگا سکتے ہیں جو پیزے میں لگتے ہیں کٹی ہوئی میرچ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت خوبصورت لگتی ہے ٹیسٹ بہت کمال کائے گا لزانیا کی ڈش ہماری تیار ہے بیک ہونے کے لئے بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو بیک کریں گے گلیم گیس کے بیکنگ اوون میں ٹھیک ہو گیا گلیم گیس کا بیکنگ اوون کا میں مشورہ آپ کو کیوں دیتا ہوں کیونکہ یہ میڈ ان پاکستان ہے اس کی بیلڈ کوالٹی بہت کمال کیا ہے دوسری بات یہ ہے اس کو اپریٹ کرنا بہت آسان ہے جب آپ بیکنگ اوون کو اپریٹ کرتے ہیں اوزر کمپنی کے تو وہ اتنی ٹی پی کالر مشکل ہوتے ہیں پراہ نو ساتھ لو چاچے نو ساتھ لو یہ آپ خود اپریٹ کر سکتے ہیں بہت کمال کا اس کا رزلٹ ہے سب سے اچھی بات جو مجھے ان کی لگتی ہے یہ ان کی جو آپ کی بجلیے کم لیں گے ٹھیک ہو گا اسے مہنگائی کے دور میں ان کی دیواروں میں یہاں پہ انسولیشن جو بھری ہوتی ہے یہ آپ کی ہیٹ کو گرمی کو باہر نہیں نکلنے دیتا اندر ہی رکھتا ہے کام خرچ میں بالا نشین کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ گلیم گیس کے اوون جو ہیں ان کو آرڈر کرنے کے لیے ان کی ویب سائٹ کا جو لنک ہے سامنے سکرین پہ بھی چل رہا ہے ان کا لنک نیچے ڈسکریپشن میں بھی موجود ہے آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں اور اپنے کچن کی لائف کو آسان بنا سکتے ہیں اور لزانیاں بھی بنا سکتے ہیں کیا خوبصورت قسم کا بیکنگ اوون ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ ٹچ سسٹرمن کا اس طریقے سے یہاں پہ ہم پانچ منٹ کر دیں گے پری ہٹ کرنا ہے پانچ منٹ پہ وان ایٹی پہ اس کو لے آئیں گے اس کا جو تمپریچر ہے اور اس کی اندر سے نیچے والی اور اوپر والی دونوں جو گریلے ہیں وہ آن کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ یہ پری ہٹ ہو جائے اس کے بعد ملتے ہیں سمپل ہے اور چائلڈ لاک بھی ہے اس کو آپ اس طرح نہیں گھما سکتے یہ دیکھیں یہ بند ہو گیا یہ اس کو نہیں گھما سکتے جب تک اس کو پوش کریں گے پوش کر کے پھر اس کو آپ گھمایں گے تاکہ آپ کے بچے بھی اسے چھیڑ خانے نہ کر سکیں سیفٹی وی ویچ پانچ منٹ کمپلیٹ ہو گے اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم لگائیں گے یہاں پہ بیس منٹ کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بیس منٹ کر دیں گے اس کو اس طریقے سے یہاں پہ اس کا ٹمپریچر ہے دونوں راڈ اس کے آن ہیں پری ہٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ٹائمنگ ہے کوکنگ ٹائمنگ وہ بلکل پرفیکٹ رہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ ہم اس کو رکھ دیں گے اس طریقے سے رکھ دیں گے اس کو ہم اب بند کر دیں گے سب سے اچھی بات میں آپ کو بتاؤں گلم گیس کی آپ جب بھی اوون خریدہ کریں آپ دیکھا کریں اس کی ورث کتنی ہے اس کی ڈیپتھ کتنی ہے اور اس کی ہائٹ کتنی ہے یہ اتنے بڑے سائز کا ہے اکثر اوون ایسے ہوتے ہیں وہ دے ہوئی ٹری بیکنگ آلی پوری نہیں جان دے کوئی اور چیز آپ کیک وغیرہ بنا رہے ہیں وہ نہیں جاتا اڑتا ہے اس کی آپ جگہ دیکھیں کتنی ساری ہے بلکل ہیوی کمال کی چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ماشاءاللہ سے اب یہ ہم بیس منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے بیس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ لیں جی ایک منٹ باقی رہ گیا ہے میں اس کی کنڈیشن آپ کو دکھاؤں ہوں پہلے تھوڑی سی یہاں سے اس طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہیرزلٹ اس طریقے سے ایک منٹ کے بعد یہ بند ہوتا ہے پھر اس کو نکال لیتے ہیں یہ لیں جی ٹائم پورا ہو چکا ہے اس کو ہم یہاں سے آپ کر دیتے ہیں یہ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ احتیاط سے گلافز رہونے چاہیے آپ کے پاس بیکنگ والے گلافز یہ ہمارا چکن لزانیا ریڈی ہے چکو چیز چھوڑی 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 ویچ چوک کے تون دیو دو چار منٹ ریسٹ دینا ہے اس کو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ملتے ہیں یہ ہلکی سی ہیٹ نکل چکی ہے کلر آپ دیکھیں شائنگی دیکھیں ہمارا چکن لزانیا کتنا کمال کا تیار ہوئے ٹیسٹی تیار ہوئے کریمی تیار ہوئے ٹھیک ہو گیا چیزی تیار ہوئے اب اس کو ہم یہاں پہ ڈیش آؤٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کسی بھی چھوڑی کی مدد سے اس کو کار سکتے ہیں اس طریقے سے ماشاءاللہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ساؤنڈ سنیں آپ اس طریقے سے اب اس کو یہاں سے تھوڑا سا الگ کروا لیں گے اس کو اب نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو یہاں پہ رکھیں گے ماشاءاللہ سے جی یہ لیں جی الحمدللہ چکن چیز جی لزانیاں ہمارا بلکل ریڈی ہے اس طریقے سے ہم اس کو کھا کے اب ٹرائی کریں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کمال کا زبردست تیار ہوئے الحمدللہ ہماری چکن چیزی لزانیاں کی ریسپی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور لزانیاں اور پیزا بنانے کے لیے آپ نے آرڈر کرنا ہے گلیم گیس کے بیکنگ اوون کو ٹھیک ہو گیا ان کے پاس کچن کے تمام اپلائنسز جو ہیں وہ مجود ہیں آپ ان کی وائب سائٹ پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک سامنے سکرین پہ بھی چل رہا ہے اور ساتھ نیچے ڈسکریپشن میں ہی مجود ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اور میٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ